نمشکار دوستوں اور کیسے ہو امید ہے کہ آپ سبھی بہت اچھے ہوں گے آئیے آج ہم بنانے والے ہیں مکس اچار مکس اچار میں ہم نے گاجر اور مولی گووی اور ہری مرچ اور لال مرچ بھی لی ہے یہ سبھی چیزوں کو ہم مکس کر کے بنائیں گے مرچی کو ہم نے بیچ سے فار کر لے لیا ہے اور ان ساری چیزوں کو دھونے کے بعد میں ہم نے دو سے تین گھنٹے کے لیے دھوپ میں ڈال دیا تھا ان کا پانی اچھی طرح سے سوک چکا ہے ویسے تو اس طرح سے پانی نہیں سوکتا ہے لیکن یہ سنک ہو جاتی ہے تھوڑا سا سوکنے کے بعد دیکھ سکتے ہو اور بس یہ ساری چیزوں کو ہم نے اچھی طرح سے سکھانے کے بعد اس میں جو ہم مسالہ یوز کرنے والے ہیں وہ مسالہ ہے یہ یہ میتھی اور کلونجی ایک ایک چمچ ہے دھنیا اور شونف دو دو چمچ ہے مسالہ ہمیں اس میں بلکل تھوڑا یوز کرنا ہوتا ہے زیادہ مسالہ نہیں ڈالنا ہے اس طرح سے ہم میتھی کو بھون لیتے ہیں میتھی ہماری پک چکی ہے اب اس میں ہم کلونجی کو بھون لیں گے مسالے ہمیں ایک ساتھ میں نہیں بھوننا ہے مسالے ہمیں ایک ایک کر کے ہی بھوننا ہے کیونکہ کوئی مسالہ تھوڑا جلدی پکتا ہے کوئی تھوڑا سا دیر لگتی ہے بس اب ہم دھنیا بھوننے کے بعد میں دھنیا بھی ہمارا پک چکا ہے دھنیا بھوننے کے بعد اب اس میں ہم شونف ڈالیں گے شونف کو بھون لیتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہو اس سارے مسالے ہم نے الگ الگ کر کے ہی بھون لیا ہے اور یہ دیکھئے مسالے ہمارے بھونے ہوئے ہیں اب یہ تھنڈے ہو چکے ہیں انہیں ہم موٹا موٹا گرائنڈ کر کے اس طرح سے نکال لیتے ہیں سارے مسالے ہمارے اچھی طرح سے بھون چکے ہیں پیس چکے ہیں اور آئیے اب اس میں ہم نے یہ تیل ہم نے گرم کیا ہے ہلکا گنگنا کرنے کے بعد اس میں ایک چھٹکی ہم نے ہینگ ڈالی ہے ہینگ اس اچار میں بہت جروری ہوتی ہے اور یہ دیکھئے اس طرح سے یہ ہینگ والا تیل اس میں ہم ڈال کر اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ہم نے اب یہ آدھا تیل ہی ڈالا ہے اور آدھا بچا لیا ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے ہلدی پاوڈر ہلدی پاوڈر ہمارا دو چم مجھ یہ دیکھ سکتے ہو اب اسے ہم ہلدی ڈالنے کے بعد میں اچھی طرح سے مکس کریں گے اچار کو جس سے کہ پورے اچار میں ہلدی اچھی طرح سے مکس ہو جائے ہمیں مسالے ایک ساتھ میں سارے مسالے نہیں ڈالنے تھوڑے تھوڑے کر کے ہی ڈالنے اور مکس کرتے جانا ہے بچا ہوا تیل بھی اس میں ہم ڈال دیتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہو تیل ڈالنے کے بعد اسے ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے جس سے کہ ہماری جو ہم نے ہلدی اس میں ڈالی ہے وہ پورے اچار میں اچھی طرح سے مکس ہو جائے ہمیں اسے تھوڑا چلانا زیادہ ہوتا ہے جس سے کہ مسالے پورے اچار میں اچھی طرح سے ہر جگہ ایک جیسے ہی مکس ہو اور یہ دیکھئے گھنا ہوا مسالہ ہم نے ہاں ہاپ کر کے ڈال لیا ہے ہاپ بچا کے رکھا ہے وہ بھی ہم ڈالیں گے تھوڑا سا مکس کرنے کے بعد میں یہ دیکھئے اب اس میں ہم ڈالیں گے یہ تیکھی والی لال مرچ ہے آپ کسمیری لال مرچ ڈالنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں میں نے تیکھی والی ہی ڈالی ہے کسمیری لال مرچ نہیں ڈالی ویسے مارکٹ کے اچار میں کسمیری لال مرچ پڑتی ہے یہ دیکھئے اس طرح سے ہم سارے اچار کو دیرے دیرے کر کے مکس کرتے جائیں گے اور مسالے ایک ایک کر کے ہی ڈالیں گے یہ دیکھ سکتے ہو کتنے اچھے سے ہمارا اچار مکس ہو چکا ہے اس میں ہم جو ہمارے پاس میں یہ اچار میں ڈالنے کے لیے ہم تیل الگ سے بھی ڈالیں گے سرسو کا ہی تیل ہے لیکن یہ گرم کیا ہوا نہیں ہے اچار کب بھی بھی بنائیں آپ سرسو کے ہی تیل میں اچار بنائیں سرسو کے تیل کے اچار کا کچھ الگ ہی ہوتا ہے اور یہ بچا ہوا مسالہ بھی اب اس میں ہم آئٹ کر دیتے ہیں یہ دیکھئے ہم نے شارہ مسالہ اس میں آئٹ کر دیا ہے اور اسے ہم اچھی طرح سے چلائیں گے چلانے کے لیے ہمیں یہی دھیان دیکھنا ہے کہ پوری طرح سے جو ہمارا اچار ہے مسالے سب جگہ ایک سار ہی ہونے چاہیے اب اس میں ہم ڈالیں گے یہ ایک بڑا چمچ سرکا اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے اچار میں خٹاس کے لیے آپ چاہیں تو تو الگ سے ہم چونڈ ڈال سکتے ہیں لیکن ہمیں سرکا ڈالا ہے اس سے خٹاس بھی آئے گی اور ہمارا اچار خراب نہیں ہوگا الگ سے ہمیں کوئی کمکل ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے یہ اچار ہمارا سال ہو سال چلے گا یہ کبھی خراب نہیں ہوتا ہے اور یہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ سے اچار نہیں ٹھیک رہتا ہے تو آپ اس میں تھوڑا سا کمکل جو مارکٹ میں بھی ڈالتے ہیں وہ آپ ڈال سکتے ہیں لیکن ہم گھر کے لئے اچار بناتے ہیں تو اس میں ہم کمکل نہیں ڈالتے ہیں جو بیجنس واسطے بناتے ہیں اس میں وہ ڈالتے ہیں سوڈیم بنجوئیڈ آپ چاہیں تو وہ ڈال سکتے ہیں لیکن ہو سکے تو آپ اس طرح سے بنائیں گھر کے لئے ہم اچار بنا رہے ہیں تو ہم الگ سے ہم چور تو ڈال نہیں رہے سرکے سے خٹاس بھی آئے گی اور اچار بھی ہمارا بڑھیا رہے گا یہ دیکھیں کتنا بڑھیا اچار کو دیکھ کر ہی موں میں پانی آنے لگتا ہے اور یہ کھانے کا تو اس کا صادح ہی کیا ہے کہ آپ کو بھونک نہ بھی ہو تو بھی اچار کے ساتھ آپ ایک جاتا ہے تو سب سے پہلا دھیان ہمارا اچار کی طرف ہی جاتا ہے اس لئے اچار جرور آپ اس طرح سے بنائیں اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ گاجر کا سیجن جاتے جاتے آپ اس اچار کو سال بھر کے لئے بنا کر رکھیں اور یہ سبھی کو بہت پسند آئے گا دوستو یہ چینل پر آئے ہیں پہلی بار تو آپ چینل کو سسکرائب کریں باقی یہ اچار ایک بار جرور ٹرائی کریں اور اپنے دوستوں میں بھی جرور شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں بتائیں کہ یہ اچار آپ کو کیسا لگا تھانک دوستو جرور ایک بار ٹرائی کرنا مجھے پوری امید ہے کہ آپ کو اچار بہت پسند آنے والا ہے اور ایک بار آپ اپنے گھر پر اسے ضرور بنائیں گے ایک بار بنا کے رکھیں سالو سال چلائیں اور آپ اپنے بھوجن کا شواد بڑھائیں تھانک یو دھنی واد